محیر قرآن محیر قرآن صرف اپنے اس عمل سے کتنی زیادہ بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے امریکن سائنٹسٹ نے 25 سالوں کی ریسرچ کے بعد رمضان میں روزے رکھنے کی فائدے پر ایک مکمل لسٹ جاری کی ہے اس لسٹ میں ایسی ایسی بیماریاں بھی شامل ہیں جنہیں ابھی تک لا الہ سمجھا جاتا تھا سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ روزے رکھنے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ممکن ہے جن میں سے ایک کینسر جیسی بڑی بیماری بھی ہے روزہ رکھنے سے جہاں کینسر جیسی بیماریاں ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف روزہ ڈائیبیٹیز اور ہارٹ سے جڑی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے روزے کی ریسرچ نے پوری دنیا کے سائنٹسٹ کا دیان اپنی طرف کھینچ رکھا ہے سائنٹسٹ کئی کئی سالوں تک روزہ رکھنے والے اور روزہ نہ رکھنے والوں کی ہیلتھ کو بڑی دلچسپیزے سٹڈی کر رہے ہیں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ روزے رکھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ کسی ایک کتاب میں نہیں لکھا جا سکتا بلکہ جس نے بھی یہ روزے رکھنے کی شروعات کی ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا رمضان کی روزوں کا اثر ہمارے پورے جسم پر پڑتا ہے تو یہ ایک نیچرل پروسس ہے جو انسان کو بیماریوں سے چھٹکارہ دلاتی ہے روزہ رکھنے سے ہمارا انسولین اور شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے سائنٹسٹ کی ایک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روزے کے ذریعے انسان منٹلی بھی سٹرونگ ہوتا ہے اور اچھی میموری اور کنسنٹریشن کو بڑھاتا ہے ایک اور ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ روزہ انسان کی باڈی کی سویلنگ کو دور کرتا ہے اس سویلنگ کی وجہ سے ہی بعد میں دل کی بیماریاں اور کینسر جیسی بیماریاں اپنی جڑے پکڑتی ہیں اور لگاتار روزے رکھنے والوں کے لیے ان سبھی بیماریوں کی ہونے کی چانسز نہ کے برابر ہی ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے ہمارا ایمیون سسٹم سٹرونگ تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں وائٹ بلڈ سیلس بھی انکریز ہوتے ہیں یہ وائٹ بلڈ سیلس ہی ہیں جو انسان کے اندر بیماریوں سے لڑتے رہتے ہیں اور آئندہ بیمار ہونے سے بھی بچاتے ہیں نیچر ڈاٹ کام کی ایک ریپورٹ کے حساب سے لگاتار چار ہفتے روزے رکھنے والی کی باڈی میں ایک انٹی کینسر سیرم پیدا ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے سائنٹسٹ نے جو وقت روزہ رکھنے کا بتایا وہ صبح صادق سے گروہ بے آفتاب تک کا ہی ہے اور ان کی ایک ریپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو ٹائپ ٹو ڈائیپیٹیز ہونے کا چانس ہی نہیں ہوتا ایسی ہی ایک ریپورٹ امریکہ کی نیشنل لائبری آف میڈیسن نے بھی جاری کی جس نے پوری دنیا میں کوراں مچا دیا آج الزائمر اور کینسر سے جوجد رہے لاکھوں مریض مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی روزے کے ذریعے اپنا علاج کروا رہے ہیں الزائمر ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کے دماغ کی نصیر خود بخود مرنے لگتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کئی بار ایسی چوٹے لگ جاتی ہیں جہاں پر پانی پہنچ کر زخموں کو نقصان پہنچاتا ہے اور گھاؤ ٹھیک نہیں ہوتے اور ان سے گمبیر بیماریاں ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ گھاؤ کچھ ہی دن میں ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور انسان آنے والی تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے امریکہ کے دس ہزار سائنٹسٹ نے فیزیولوجی جنرل میں ایک ریپورٹ پبلش کی جس میں انہوں نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی لیول کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے روزہ نہ ہی صرف کولیسٹرول کی لیول کو نارمل رکھتا ہے بلکہ اس سے دل کی تمام بیماریوں سے بھی نجات مل جاتی ہے ان سے بھی دس ہزار ڈاکٹرز کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری موجود ہے اسلام میں بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت کا تعلق اللہ کے ذات سے ہے سب کی قسمتیں لکھی جا چکی ہیں کہ انسان کب پیدا ہوگا اور کب مرے گا لیکن اسلام کی کئی حدیثوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کے کسی بھی عمل کی بنا پر اس کی عمر کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اب سائنس نے اسے بھی ثابت کر دیا ہے سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ لمبی عمر جیتے ہیں ایک اور بات ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی کہ رمضان کے مہینے میں انسان کی باڈی میں ایک پروسیس ہوتی ہے جو باقی کے گیارہ مہینوں تک نہیں ہوتی اور اس پروسیس کو نام دیا گیا ہے آٹوفیزی پروسیس کا آٹوفیزی ایک پروسیس ہے جس میں ہماری باڈی میں موجود سیلز اپنی ڈیمیج سیلز کو کھانے لگتے ہیں اور پھر ان کی جگہ نئے سیلز جن لیتے ہیں جو انسان کو ہر بیماری سے بچاتے ہیں جپین کے ایک مشہور سائنٹسٹ یوشی نوری نے اپنی ایک ریسرچ کے بعد پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اس پروسیس کے ذریعے کینسر کی بیماری کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے بے شک اسلام کے ہر عمل اور قرآن کی آیات میں تمام انسانوں کی کامیابی کے راست چھپے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رمضان کی روزے کو اسی لئے توفے کے طور پر دیا جسے کی انسان اپنے جسم کو بیماریوں اور گناہوں سے پاک کر سکے اور آج چودہ سو سال بعد سائنس نے اسلام کے اسی دعوے پر اپنی مہر لگا دی ہے آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اسے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے آپ میں سے جو بھی لگاتا روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سبی لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیکھتے ہیں ہماری کتنے ویورز روزے دار ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین